میں اتنا تو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو کا اپنے آدھا بھی اپنے اندر دماغ میں لے گا تو زندگی میں کچھ اچھا پر بزویں گے اس لوگ ڈاؤن کے بعد کیا پلانا ہے؟ اس ٹائم کچھ نیا سیکھیں گے یا خود کو صدارنے میں لگانا ہے یا بس کھانا کھا کے سو جانا ہے، ویڈیو چیٹ کرنا ہے، موی دیکھنا ہے اور واپس انہی پرانی عادتوں میں چلے جانا ہے آپ کو پتا ہے، نبی پرتیشت لوگ سفل کیوں نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کو آرام چاہیے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے کسی کو باہر جو بس لیے نہیں بدلنا تاکہ ان کے دوست نہ چھوٹ جائیں یا پھر کسی کو آرام کی نوپری چاہیے جس میں شام کو شہر بلے تک بہر آ جائیں اور چھت پہ جا کے چاند سیتارے دیکھیں ایک بات میں ابھی بتا دوں کہ آپ اس طرح کبھی بھی سفلتا کچھ ہو نہیں پائیں گے کبھی بھی نہیں مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بولیں گے کہ پیسے سے سب کچھ نہیں ہوتا من کا سکون بھی چاہیے پیسے سے سب چیزیں خریدیں نہیں جا سکتی اس پر میں سے یہ بولوں گا پھر آپ صحیح جاگہ خریدداری کرنے نہیں جا رہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ماتا پیتا کا علاج سب سے اچھے طریقے سے ہو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹی یا بیٹی کی کڑائی سب سے اچھے سادن سے ہو فری میں نہیں آتا یہ سب کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں what is money for you پیسہ آپ کے لئے کیا ہے اور میں ان سے کہتا ہوں میرے لئے پیسہ اور کچھ نہیں بلکہ سوچ اور سنگرش کا ثبوت ہے جان دینا میں نے سوچ اور سنگرش کہا ہے محنت اور سنگرش نہیں کیونکہ محنت تو وہ بوجھ اٹھانے والا جانور بھی کرتے ہیں سوچ اور سنگرش میں کئی چیزیں ہیں پر اس میں سے ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے لیتی اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح سمیہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور وہ سمیہ کبھی آتا نہیں دو ادھاران دیتا ہوں میں آپ کو کہ میں کیا بننا چاہوں کبھی کسی کو پہلی بار تیرنا سکھتے ہو جھکا ہے جس میں زیادہ ڈر ہوتا ہے وہ بس پانی کو گھوٹا رہتا ہے گھوٹا رہتا ہے سوچتا ہے آپ کو دوں گا آپ کو دوں گا جب تک کی نہ اس کو سکھانے والا دھکا دیتا ہے اور جو کم ڈرتا ہے یا نیڈر ہوتا ہے وہ بس کوچ جاتا ہے وہ بس کوچ جاتا ہے کھیک اسی طرح آپ روکے رہتے ہو در سے صحیح سمیہ آنے تو تب کروں گا صحیح سمیہ آ جانے تو تب کروں گا لیکن وہ صحیح سمیہ تب ہی نہیں آئے گا صحیح سمیہ خود بنانا پڑتا ہے دوسرا روزاران آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی سپورٹس بائک کمپنی میں جاؤ اس میں کئی دپارٹمنٹ ہوتے ہیں مارکٹنگ ہوتا ہے اچھار ہوتا ہے آپریشنز ہوتا ہے انجینئرنگ ہوتا ہے پینٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کئی دپارٹمنٹ ہوتے ہیں اگر آپ صرف بائک بنانا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں چھوڑ دو تو آدھے سے زیادہ بائک بن گئی نہیں نکلیں گی پتا ہے کیوں اس لیے نہیں کہ انجینئرن لوگ کام دھیرے کریں گے یا پھر کچھ گلت کریں گے نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے رکے رہیں گے کہ تھوڑا اور ٹھیک کر لیں تھوڑا اور ٹھیک کر لیں تھوڑا اور ٹھیک کر لیں لیکن اس چکر میں کبھی ریزلٹ ہی نہیں آ پائے گا مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے میں بھارت کے سب سے بڑے تھیم پارٹ پروجیکٹ میں تھا کروڑوں کی مشین ہوتی ہے ایک ایک مشین تیس سے ساٹھ کروڑ کا ہوتا ہے اور اس میں سولہ سے بیس مشینیں تھیں اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مہنگا پروجیکٹ رہا ہوگا اور گیس کے لیے اوپن کرنے سے چار مہنے پہلے سے ہم لوگ ٹیسٹنگ کرتے تھے ٹھیک اسی طرح انجینئرنگ ٹی ڈیلے کرتی رہتی تھی اور ہم لوگ کو دککہ مارنا پڑتا تھا آپ کے لیے دککہ گون مارے گا کوئی نہیں جب تک آپ خود نہیں کروگے کوئی نہیں تو صحیح سمیں آتا نہیں لانا پڑتا ہے اچھا جوز جگہنے والا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ گیرنٹی لیتا ہوں آپ میں سے آدھے اس ویڈیو دیکھنے کے بات واپس اس ہی ستیتی میں چلے جائیں گے حرام سے ٹیو دیکھیں گے واتس اپ پہ چینٹنگ کریں گے جوکس پرورڈ کریں گے لیکٹاپ لے کے بستر میں جائیں گے ویڈیو کھل کریں گے اور اس کے بات یہ ہوں آدھے لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ارے کہاں سے ملے گا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں کیونکہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو وہ چھننا پڑتا ہے دمانا پڑتا ہے سنگھرش کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ امیر لوگ کو کچھ زیادہ ہی ملتا رہتا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم لوگ بھولو نہیں کہ امیر وہی گریب ہے جس نے ہر چنوڈی کا سامنا کیا ہے کبھی ہار نہیں مانی اور آج ایک مقام پر ہے کئی لوگ اپنے بچوں میں بھولتا ہے کہ بیٹا تم زندگی میں جو چاہے بند سکتے ہیں غلط یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک غلط امید دلانا ہے اگر آپ کی ہائٹ 5,6 انچ ہے اور اگر آپ دنیا کا سب سے اچھا باسکٹ بول پیئر بننا چاہتے ہو نہیں بن سکتے اگر آپ کا گنیت اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ انگریزی میں اچھے ہو یا پھر کومرس میں اچھے ہو لیکن گرنٹ میں اچھے نہیں ہو اور آپ کہو کہ آپ کو کانٹم فیزکس میں گولڈ میڈل لانا ہے نہیں ہو سکتا پر ہاں ہم سب کو بچوں سے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جو چیز بھی اچھے سے کر پاتے ہو اس کے اوپر اور خوج اور محنت کرو مجھے یاد ہے آج سے پہلی سال پہلے اپنی کریئر کی شروعات میں مجھ کو سچن تندل کرجی سے ملنے کا صحباب گے پاپت ہوا اس سمیں جم کرنے کے بعد ہم لوگ ناشتے کے لئے صبح ریٹے تھے اور ایسی نارمل بات چیز چل رہی تھی زندگی کے بارے میں سکسیس کے بارے میں سفلتا کے بارے میں بات کرتے کرتے اچانک وہاں من کی طرف دو سیکنڈ کے لئے دیکھیں واپس میری طرف دیکھیں میرے پتا جی ایک قوی تھے اور انہوں نے کہا کہ سچن بیٹا تم کرکیٹ میں اچھے ہو تو میں تمہیں کبھی کنگنے کے لئے نہیں بولوں گا لیکن ہاں کرکیٹ کے نئے بڑی چنوٹی آئیں گی کبھی ہار نہیں ماننا اور کبھی بھی آسان راستہ ہاں چننا کیونکہ آسان راستہ کبھی بھی سفلتا نہیں لابتا ہمیں اس طرح کی صلاح بچوں کو دینی چاہیے جو کہ صحیح ہو نہ کی سننے میں اچھا لگے 1997 میں جی پی رتا جی کی ایک کمال سینیما آئی تھی جس کا نام تھا بوڈر اور اس کا ایک بہت ہی پرکھیات ڈائیلور سنی ڈیول جی نے دیا تھا زندگی کا دوسرا نام یہ پروبلم کیونکہ ہر دن زندگی ایک نئی چنوٹی سامنے لائے گی کبھی دوستوں سے زھگڑا کبھی پریوار میں کلیش کبھی کار سٹاٹ نہیں ہو رہا کبھی لون پاس نہیں ہو رہا اور کچھ سال بار جب جوب لگے گا تو پہلے زندگی پریشانی لائے تھی اب جوب بھی پریشانی لائے گا کیا کروگے آر مان جاؤگے بھاگ جاؤگے کیا پھر مقابلہ کروگے لڑوگے اور اوپر رکھوگے بات سے کئی سال پہلے شروع کے تین سال میں ایک فٹنس پوشت تھا پڑے نوڈل سیلی پیٹیز وغیرہ کو ٹریننگ دیتا تھا پھر وہ چھوڑ دیا اور پڑھائی کی پھر پرپرٹ آفیس جوئن کیا مہا پہ ہر دو تین سال بہت بہت میرا پرموشن ہوتا گیا دوپروائزر بنا مینجر بنا سینئر مینجر بنا اور آج اب پچھلے پانچ سال سے میں دیگیاپن فیشن ایڈورٹیزمنٹ ایوینٹس ان سب کا ڈیریکٹر ہوں اور سفل ہوں اور مزا آتا ہے مجھے کام کرنے میں آسان نہیں تھا یہ سفل رات دین ایک کرنا بھاگ دوڑ کرنا نئی چیزیں سیکھنا ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھنا پر اس سفر میں ایک چیز ضرور سکھایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی آپ کچھ نیا کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو یہ بولیں گے کہ ارے یہ کیا گھر رہے ہو نہیں ہو سکتا اپنی موکری مت چھوڑو جو کر رہے ہو کرو اچھا چل رہا ہے سب سے پہلے ویسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس تو یا تو یہ بتائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا یا پھر یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیسے نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نے سفلتا پر آپ کر دی لی تو پھر دوسری طرح کے لوگ آئیں گے اور ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے کام میں کمیاں نکالیں گے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے کہ پاکی کچھ زندگی میں آئیں نہ آئیں پر ایسی پرستیتیاں اور لوگ ہمیشہ آئیں گے جو آپ کو پیچھے کچھیں گے تو پہلے سے تیار رہو اور اپنا جوش کت کے اندر ڈونڈو دوسروں میں نہیں پی وی سندھو جان برزین یہ سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ہار نہیں مانی ہمیشہ اپنے زندگی میں ارجن کی طرح نشانہ ساتھ کے رکھو اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ دیر سویر سفلتا ضرور آئے گی میں تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ پچھلے پانچ سے سال سے میں میڈیا فیشن ایڈوٹائزن ایوینٹ پالجز میں لیکچر دینا پول میں لیکچر دینا یہ سب کرتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے اس کام میں مجھے جوش ملتا ہے میں ہمیشہ ویٹ کرتا ہوں کہ سندے کے بعد منڈے کا بائے گا کیوں بتا رہا ہوں میں یہ کیونکہ آپ میں سے آدھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیٹرڈے سندے کا ویٹ کرتے ہیں ایک چیز دھیان میں رکھئے اگر آپ سیٹرڈے سندے کا ویٹ کرتے ہو مطلب کچھ نہ کچھ بہت گلت ہو رہا ہے بدلو اپنا جاب بدلو اپنا بزنس کیونکہ اگر آپ کو اپنے کام میں مازا نہیں آرہا تو آپ کبھی بھی اس اچائی تک نہیں پہنچو گے جس پہ پہنچنا چاہتے ہو کبھی نہیں یاد رکھئے گا چپلتا پانے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے ہمت اور سنگل ان دونوں کے بینا آپ ہمیشہ مال ہوگی آپ میں سے کتنے ایسے ہو جو پلان بی بنا کے چلتے ہیں پلان اے یہ ہے پلان بی یہ ہے کوئی کوئی تو پلان سی بھی پلان سی تو بہت دور کی بات ہے پلان بی بنا کے بھی گلت کرتے ہو کیونکہ پلان بی کچھ اور نہیں بلکہ پلان اے سے دھیان بھٹکاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا پلان بی سی وہی لوگ بناتے ہیں جن کو اپنے اوپر بشواس نہیں ہوتا میں نے کہا نا اور جن کی طرح صرف ایک نشانے پہ دیکھنا چاہیے پلان اے بناو اور صرف اس پہ کام کرو کیا ہوگا گر آپ ہر جاؤ گے کچھ سیکھ کے ہارو دوبارہ کوشش کرو اور اگر مانی نہ لگے تو آپ واپس وہ چیزیں کر سکتے ہو جو آپ پہلے کر رہے ہیں لیکن کم سے کم من میں افسوس تو نہیں رہے گا کہ کوشش نہیں ہی میں جب بھی بڑے کانفرنس میں کبھی کبھی سپیش دینے چاہتا ہوں تو ہمیشہ اپنے آڈین سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں خوش کرنے نہیں آیا ہوں میں آپ کو یہاں اچھے اچھے ادھارن دینے نہیں آیا ہوں میں آپ کو دوسرے لائف پوچس کی طرح ایسی باتیں بتانے نہیں آیا ہوں جو سلو میں سننے میں اچھا لگے لیکن پھر بعد میں اس کو آپ اپلائیں نہ کرو میں آپ کو آپ کا آئینہ دکھانے آیا ہوں اور آپ کو سمجھا کے ایسی جگہ لے جانے آیا ہوں جہاں پر پہنچ کے آپ مانسکتہ اسے سو گنا زیادہ مجبوط بنے گے یہ میرا کام ہے بہت جلد یہ لوگ ڈاؤن کووڑٹ کا ختم ہو جائے گا ایک نئی سوبہ آئے گی اب آپ کیوں پر آپ اپنے آپ کو چودارنا چاہتے ہو یا پھر ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں اگر چودارنا چاہتے ہو تو تہیار ہو جاؤ اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو تو میرا ایمیل دسکرپشن میں مجھ سے سمپل کریں